ایسا ناظرین کلام روز کی طرح آج بھی ہم میراثن اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور مقصد ایک ہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں ریلیف فرق جو آج کل ہو رہا ہے اور یہ ہم الخدمت کے تعاون سے اس کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک دائسہ دارہ ہے جو بڑے ہر ایسے موقع پر زلزلہ آئے سلاب آئے یا کوئی اور مصیبت آئے ڈٹ کے کام کرتا ہے اب بھی ایسی صورتحال ہے کہ اس کے کارکن اس کے ورکر جو ہیں ملک بھر میں بلکہ ملک سے باہر بھی جہاں موقع ملتا ہے خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم دوسرے لوگوں کے بھی دعوت دیتے ہیں زہمت دیتے ہیں کچھ کہہ لیجئے گا ہمارا رابطہ بھی فون کے ساتھ مختلف لوگوں سے ہوتا ہے ایڈمنسٹیشن کے لوگوں سے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے بھی اور پھر لوگ ہمیں کال بھی کرتے ہیں بات کرتے ہیں ڈونرز بھی بات کرتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بات کرتے ہیں مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس پوری تحریک کو موبیلائز کیا جائے اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے مدد کی تعاون کی خدمت کی اس میں اپنا حصہ ڈالا جائے اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ایک آدھار بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہوتا ہے پاکہ ہم آن لائن عموما لوگوں کی رائے لیتے ہیں جہاں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میاں وقاس وحید صاحب جی یہ موجود ہیں جو الخدمت کے سینٹرل پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں عموما وائس پریزیڈنٹ وغیرہ کا لفظ چماعت ان چیزوں کے ساتھ کام استعمال ہوتا ہے لیکن سنجھانے کے لیے کیسے جاب آپ تو رہے ہیں سکینڈینیوین کنٹی منڈار وغیرہ میں رہے ہیں کیا آپ کو ان لوگوں کو اب بھی تعاون حاصل ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہاں کے لوگوں کا یا آپ لوگ اب میرا خیال میں وہاں خدمت کچھ کر رہے ہیں کیا جذبہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں بطور خاص میں نے کل دیکھا کہ بہت ہی تحمل اور بہت ہی ریگولیریٹی کے ساتھ آپ لوگ حدمت انسانیت کے اس کام میں مصروف ہیں اور میں نے بڑے اس کی ریفلیکشن بھی دیکھی ہے ویسٹ میں جو رزاکار کے طور پر کام کرنا یہ ایک بڑے سٹیٹس کی بات ہوتی ہے ایون جو سکولز میں بھی سٹوڈنٹس کو جو ہے پرموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو کہ آپ نے بینگ ایک انسان کے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے تو اس وقت بھی جو یہ کرونا وائرس کی بڑی جو آزمائش ہے اس میں یورپ اور امریکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹاپ کے اوپر ہے تو وہاں بہت خوف ہے بڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس لیے وہاں جو لوگ ہیں وہ بہت سہمے ہوئے ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن یورپ کے اندر بھی اپریٹ کر رہی ہے وہاں ہم نے اٹلی میں سپین میں اور دوسرے ملکوں میں بھی بطور خاص کیونکہ یہ زیادہ ممالک متاثر ہوئے تھے یا وہاں جو ہماری ایون جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت ویل اسٹیبلش نہیں ہے نئے نئے لوگ جا کے اسٹیبلش ہوئے ہیں لیکن وہاں کی ہمارے یوتھ جو چیپٹرز ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر لوکل سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کیا ہے ڈاکٹرز کو ایون سپین میں فری اف کاسٹ ہمارے نوجوانوں نے ٹیکسی سرفسز پروائیڈ کی ہیں میڈیکل کے جو لوگ ہیں تو وہاں بھی الحمدللہ اس وقت فوراں سے بھی کیونکہ الخدمت کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے تو بڑے پیمانے پر لوگ جاہاں وہ تعاون بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ریکمنٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ وہاں لوکل سوسائٹی کے اندر لوگوں کی خدمت کریں اور وہاں کام کریں یہاں آپ کو تمہارے مسائل ہیں یہ لوکل لوگوں سے پورے ہو جاتے ہیں دیتے ہیں لوگ کتنا کرتے ہیں آپ کو پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں آپ اس وقت پوری دنیا کا سینیریو جو ہے وہ نائن الیون کے بعد چینج ہو گیا تھا اور جتنی یہ فلاحی ادارہ جات ہیں انہوں نے بھی پھر اپنی میتھولوجی کو چینج کیا تھا اب الحمدللہ الخدمت جو ہے اپنی بڑی جو ایک ڈونیشنز ہیں وہ لوکل سوسائٹی سے ہی حاصل کرتی ہے اور الحمدللہ کیونکہ الخدمت کے اوپر تمام مقاتب فکر اور تمام لوگوں کا پورا اعتماد ہے کیونکہ ہمارے ہاں شفافیت ہے اور ایک صاف سترہ نظام ہے تو اس وقت بھی بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں اور ہم اپنی امانتیں الخدمت کے حوالے کر رہی ہیں آج کا کیا صورتحال ہے کتنے تر لوگوں تک پہنچ پائیں آج کا جو اپ ڈیٹسٹ مرسا محترم اس میں اٹھارہ مارچ سے پانچ اپل تک جو ہمارا لیٹسٹ اپریشنز رومے ہیں اس میں جو ہیں اس وقت ہم تقریباً بارہ لاکھ اجاز شاہ صاحب جی وہ فاقی وزیر داخلہ ہمارے صاحب ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں جناب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے جناب اجاز شاہ صاحب کیا صورت ہے آپ کو پورا ملک میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کبھی پائلٹ کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کے لوگ جو ہیں ٹھیک طرح چل رہے ہیں ٹھیک بہیو ہو رہا ہے لوگ فالو کر رہے ہیں آپ کی انسٹرکشنز دیکھیں جی قام تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہتر کچھ ہو رہا ہے اور کچھ آپ کے تاون کی سلسلہ بھی چل رہا ہے اور ٹی وی ٹوڑے اور ساتھ وہ خدمت ملکز بھی آپ کے ساتھ کام ہو رہے ہیں جی جی تو بہتر ہے اللہ کے شکر ٹھیک ہے باقی پرائیمیر صاحب بھی اپنی جد و جائز میں محسوس ہیں اور ہماری پوری ٹیم ساتھ چل رہی ہے تو اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں کی جو پرجیکشن ہے کچھ پچیس تاریخ کے بعد آپ لوگ کرتے ہیں کہ شاید یہ ایکسلیلیٹ ہو کچھ بڑے کچھ تیاریاں ہیں کچھ پلیننگ ہیں نیشنل پلین کیا ہے دیکھیں تیاریاں تو اللہ کے حضر سے ہماری بہت اچھی جا رہی ہیں اور کافی بہتر ہم نے اپنا ہم ورک کیا ہے اور بہتر طریقے سے ہم انجام دے رہے ہیں اور باقی جو ان سے نیک خواہشہ لوگ ہیں وہ تاون اگر جہاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضر کرنے سے بہتر یہ ہو جائے گا اور مسئل کا بہتر حل نکل آئے گا یہ ذرا مختلف قسم کا دشمن ہے جی ہمارا بھی اور رسانیت کا بھی جو نظر بھی نہیں آتا تو اس کے لئے کوئی نئی طرح کی حکمت ہے ہمڑی لوگ کہتے ہیں حفاظتی گیر ہمارے پاس پورے نہیں ہیں اور دوسرے معاملات پورے نہیں ہیں کچھ تیزی کی ہے ہم نے اس میں حکومت نے کہ چیزیں جلدی پہنچیں ہمارے پاس حکومت نے تو اپنا پور سار دیا ہے بہتر کام کر رہی ہے مگر ہم لوگ بھی اگر سامن کریں گے تو انشاءاللہ بہتر اور اچھے نتائج جائیں گے اور ہم دوسرے ممالک سے بہتر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کچھ بہتر کام ہو رہا ہے اور اللہ پاکستان شکر ہے کہ ہر صوبے میں بہتر نتائج جا رہے ہیں امتمن ہے آپ میرے خیال میں لوگوں کو تسلی دینے کی بات ہے کہ حکومت بلکل چوکس ہے اور وہ ادارے جو انسانیت کی خدمت کے لیے بیدان میں ہیں وہ بھی بلکل تیار ہیں صورتیال کے لیے اتمنان رکھیں اچھا پیغام ہم ہوپ کا دینا چاہیے لوگوں کو میرے خیال میں جی بلکل دینا چاہیے اور جو ان سے سب انسیل لوگ ہیں ان کو بھی آگے ہو رہا آنا چاہیے باکستان میں تو اللہ پاکستان شکر ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہے تو لوگوں نے تاون کیا ہے اب بھی لوگ ایک دوسرے سے تاون کر رہے ہیں حکومت بھی کر رہے ہیں اگر ویسے بھی دوسرے لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مطمئن ہے ہم کہ کام اچھا ہو رہا ہے تو باکستان اللہ اس کا نتائج نکالے گا کیونکہ اللہ پاک کا نظام سسٹم ہے اس میں ہم لوگ جیتنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سلسلے یہ مسئلہ جو اسی بواہ ہے وہ ختم ہو بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب بہت آپ نے ہمیں حوصلہ فضائی کی ہمیں گائیڈ بھی کیا اللہ پاکستان سے ان مشکلات کو دور کرے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے ٹھیک ہے جی یہ ایک وفاقی وزیر داخلہ تو ہیں لیکن ان کا بڑا تجربہ ہے پنجاب کا بھی خاص طور پر اس سال سے جنہوں نے کام کیا یہاں تو مطمئن ہے تھوڑے سے اللہ کرے کہ اتمنان ہی رہے ہمارے صاحب جی آپ ہمار کر رہے اس وقت ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہوپ امید لوگوں کو کھڑا کریں اور اللہ خدمت نے بھی جو تین کٹیگریز بنائی تھی بنیادی طور پر اس مہم میں کام کرنے کہ اس میں پہلے نکتہ یہ اگائی کا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ جو مرض ہے کیونکہ ویسٹ کو اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہوں اور وہاں میرا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی ہے تو مجھے ایک بلکل ایک ڈائریکٹ فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے گئے گزرے مطلب جو ہمارے معاملات ہیں اس کے باوجود بھی وہاں یہاں کی سوسائیٹی اور وہاں کے اندر وہاں دیکھیں چند دنوں کے اندر ہی جو ہے سپر سٹور بغیرہ کے اندر جانے کے لیے وہ زیادہ لوگوں کو نہیں جانے دیتے باہر چیک بھی کرتے ہیں آپ کا ٹیمپریچر بغیرہ اور ہاتھ کو بھی وہ کر دیتے ہیں آپ کے ڈیس ان افیکٹ تو اس میں میں نے دیکھا کہ اختاریں بھی لگی ہوئی لوگ کھڑے ہیں بینکوں میں ابھی میں ایک بینک کی طرف تھا گیا دیکھا تو اختار لگی ہوئی ہے پانچ سی لوگوں کی کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ اندر جگہ نہیں ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اندر زیادہ لوگ جو ہے نا وہ درست بلکل ایسے یہ تو ہمارے ہم لوگوں کے اندر یہ ایک ٹھیراو ہے امید ہے اور بھرل یہ تو ہے پوری دنیا بھی اب تسلیم کرتی ہے کہ کوئی بھی جو مذہب ہے یا اللہ کے ساتھ جس طرح کی آپ کا کوئی تعلق ہے وہ آپ کے اندر ایک نئی طرح کا انسان پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو الحمدللہ خدمت کا جو پہلا یہی تھا کہ ہم بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کو اگاہی دیں اور جو حفاظتی تدابیر ہے اس کے لیے تیار کریں اس لیے بڑے پیمانے کے اوپر لیٹیچر کی تیاری ہے اپنا جتنا ہمارا سوشل نیٹورک ہے یا ہماری سارے سسٹم ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں اور آپ نے پوچھا اس سے پہلے کہ اس وقت کیا لیٹس کیا تو اس وقت جو راشن بیگز ہیں جو اس وقت کیونکہ بڑا ہوئی ہے کہ جو لیبر ہے جو ہمارے بھائی ہیں مزدور ہیں یا جو سفید پوشت مطلب بعض لوگ اس آزمائش میں آ جاتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت آج کی تاریخ میں تقریباً ایک لاکھ پچاس آزار پانچ سو سولہ جو راشن بیگز ہیں وہ ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں میاری کوالٹی کی پروڈکٹس کے ساتھ جو ہیں ایک عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے نیٹورک کے تحت لوگوں تک پہنچائے ہیں اور بڑے پیمانے کی اوپر ماسک ایک بہت یعنی ہے اس کا بہران بھی آیا تھا لیکن اس وقت جو ہے والحمدللہ تقریباً چار لاکھ بتیس ہزار پانچ سو اسی کے قریب ہم جو ماسک ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ کر چکے ہیں فری اف کاسٹ بڑے پیمانے کی اوپر لوگ اس کو وہ یوز بھی کر رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ سابن ظاہر ہے ہر طرف آپ کو یہی ملتی ہے کہ اس کے سوا آپ کو کوئی چارل ایون میں پیپرز میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی کوئی جو پروڈکشن ہے وہ بھی کوئی کافی ساری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بڑھ گئی تو الحمدللہ یعنی الخدمت فاؤنڈیشن نے تین لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ جو اس طرح کا سابن ہے وہ بھی جو ہے نا سفید پوش لوگوں کو غریب لوگوں کو اور جو ضرورت مند ہمارے بہن اور بھائیوں ان تک پہنچایا ہے اور ان کو تاکہ یہ سہولت میسر ہو اور اس سے وہ کر سکیں ایک بہت ہی قابل قدر اور بہت اچھا کام جس کو میڈیا نے بھی اپریشیٹ کیا اور ورڈ وائیڈ اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے اور ظاہر الخدمت تو ہمیشہ ہی اس طرح کے کام کرتی رہی ہے کہ الحمدللہ ہم نے پانچ ہزار آٹھ سو چودہ جو مساجد ہیں جو چرچ ہیں جو مندر ہیں جو بھی رب کے نام کی کوئی مطلب کسی نے چیز بنائی ہوئی ہے وہاں سپریئے کیا ہے اور ہمارے ایون میں دیکھ رہتا ہے گجرات میں سید زیادہ اللہ شاہ صاحب ایک بہت اچھی شخصیت ہے بڑا نام ہے اس کمیونٹی کا ایزے رضاکار خود اپنا جو ہے نا ڈیوٹی دے رہے ہیں اور مساجد مندر اور ساری عبادتگاہیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر جا کے سپریئے کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی جو سیفٹی مییز ہے اس کی بنیادی اوپر اگر لوگ وہاں جائیں تو اپنی ضرورت کے تحت وہ جگہ محفوظ ہو جائیں اس کے علاوہ جو ہے جو آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ کوئیٹا میں ایک بہت دلخراج واقعہ ہوا ہے اور پولیس اور ڈاکٹرز کا یہ ایک ہوا اس نے بڑا ان حالات کے اندر مزید انسان پریشان بھی پریشان ہو جاتا ہے ہاں جی لیکن الخدمت کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمارے جو کوئیٹا کے پریزیڈنٹ ہیں جی جی وہ اپنا سامان لے کے پہنچے ہیں اور انہوں نے اس ہسپیٹل میں اس جو پرسنل پروٹیکشن کی کٹس ہیں وہ ڈاکٹرز کو پروائیڈ کی ہیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ بڑی محبت سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ان کو سلوٹ بھی کیا اور ان کو کٹس بھی جی ہے نا اچھا جی ایک لائی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر جی اسلام علیکم جی بہت ڈراب کر گئے وہ خیال تھا کہ شاید ہم لوگ پاتوں میں لگے ہوئے ہیں تو فارق دوں گا جی تو یعنی ہسپیٹلز میں بھی یعنی سپیسیفک بھی جو ہے نا وہ ایک سو پندرہ ہسپیٹلز یا ڈسپینسریز جہاں مطلب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ہے وہاں بھی ہم نے سپری کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا ہے تو یہ اس کے علاوہ جو مطلب دو گورنمنٹ کے مرکز ہیں کرانتینہ کے مراکز سکھر میں ہے ملتان میں ہے وہاں الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں کی جو ریفریشمنٹ ہے بنیادی جو ضرورت ہے وہ بھی مطلب ریگلرلی ہم اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہاں یہ سربسج جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے جو مراکز ہیں وہاں دے رہے ہیں اور ریگلرلی ہمارے ولنٹیرز بڑے جوش جذبے اور درد دل کے ساتھ جو ہے نا جی وہاں وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا کامی سب جو ابھی حالی میں ہم نے یہ کیا ہے کہ الخدمت میں پاکستان اسلامیک میڈیکل اسوسییشن پیما کے ساتھ مل کے تو صبح نو سے لے کے رات نو بجے تک ایک سو بیس جو سپیشلس ڈاکٹرز ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن آپ ان کو کال کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کنسرل کر سکتے ہیں فری اف کاؤس یہ سرف سیز ہیں اور بہت ہی اچھے ڈاکٹرز یعنی یہ نہیں ہے کہ جسٹ کوئی ایک مطلب ابھی پڑھ کے آیا ہے ہاں جی اور وہ سٹوڈنٹس کو بھی ظہر ہے اس کرائسز کے اندر کو سٹوڈنٹس کا مل جانا بھی بہت بڑی مطلب ایک بلیسنگ ہے لیکن وہاں بہت ہائیلی کوالیفائیڈ سپیشلس ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں میں اب یہاں پہ آتا ہوں مفتی عبدالکوی صاحب جی ہمارے بڑے دوست ہیں اور ویسے بڑے دل عزیز ہیں اپنے نظریات خیالات اور فتاہوہ کی وجہ سے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب وآلہ علیہ السلام آپ کے اتنی نئی کلمات تو یوں سمجھے کہ میرا دل بہت ہی خوش ہو جی ہے کرونا وائرس کے جس قدر خوف تھا آپ کی جملے تو ساتھ خوف تو زیر کر دی ہے آجر بلکل بڑی بہروادی آپ کی میں کوئی شارت نہیں کروں گا میں سیدھا آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت کیا کرنا چاہیے قوم کو اور آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی میرا ایک جملہ تمام سننے والا پسند کرتے ہیں کہ جو مفتی عبدالقوی سے جو سوال بھی کیا جائے گا مفتی عبدالقوی نے اس کے جواب میں یا قرآن مجید کی آیت مقدسہ پر دینی ہے یا جناب نبی رحمد کے کوئی فرمان سنانا ہے ٹھیک ہے بعد یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیات کے اندر قرآن سے کنیتے ہیں تو قرآن کہہ دا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کا تحفظ پوری انسانیت کی حیات کا تحفظ ہے ٹھیک یہ اتنا بڑا قائدہ اور ضابطہ اصول میرے قرآن نے عطا کیا ہے کہ ہر آدمی اس آیت مقدسہ کے تناظر میں وائرس سے اپنے بھی حفاظت کرے اپنے بچے بھی حفاظت کرے اپنے خاندان کو بھی حفاظت کرے اپنے خاندان کے جو بزرگ بیٹے ہیں جن کا وجود صلاح پر رحمت ہے ان کی زندگی کے حوالے سے اللہ انہیں لندی زندگی عطا فرمائے میرے مریدین میرے بطولتنین سب کے لئے میرے بارے میں یہ خیش ہونی جائی ہے کہ مفتی عبدالقوی بھی صیحت و حفیت کے ذات لندی زندگی پر پائے آپ سے پیار مجھے اپنے زیادہ بچوں سے ہے میرے بچوں بھی الحب دل اللہ صیحت و حفیت میں یہی میری گھر میں میری والدہ موجود ہے ان کے بارے میں میری یہی خیش ہوگی بات یہ ہے کہ اس وقت احتیاطی تدادیر کو اختیار کرنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہی نکتہ میں کئی دن سے اپنی عوام کو سمجھا رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی صرف قرآنی آیات اس لئے پڑھ رہا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی عمران خان کی پالیسی نہیں یہ ہمارے ماہرین فن کی کوئی پالیسی نہیں کہ ہمارے ذہن گندر یہ قطور پہ داؤ کہ مسجد گندر بیرونتی ہو رہی ہے اللہ معاف فرمائے ہم کسی ایجندے پر کام کر رہے ہیں یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے دوسری آج میں کہہ رہا ہے کہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو حلاسط میں نہ ڈالنا خوب میں نہ ڈالنا پریشانی میں نہ ڈالنا کسی طرح کی آجمائش میں نہ ڈالنا پھر قرآن حقیم ہمیں ہم خود یعنی اللہ رب العالمین ابھی جانے مذہبت برما رہے ہیں کہ ہم ہی ضرور بھی ضرور تمہیں آجمائش میں ڈالتے ہیں جس کے اندر خوب ہے جس کے اندر بوک ہے جس کے اندر کافسالی ہے جس کے اندر کسالیت کے اندر لوگوں کی تعداد کی کمی واقع ہو جانی ہے کہ وفاتے ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی فصل کے اوپر حسرات پڑھیں گے یہ ساری تمثیل اللہ نے قرآن حقیم ہمیں بیان کر دی ہے امنا جب نبی رحمت قدر باتا ہوں بڑا واضح حضور کا فرمان بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ فرمائے جہاں متعددی مرض ہو وہاں حضرت ہے حضور نے گزام کی بات کی برس کی بات کی فرمائے وہاں سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو شیر کے ساتھ تشبیر دے کر حضور نے اشارہ فرما دیا کہ ہر وہ جیسے جو مولک ہو موضی ہو خان خون خار ہو جس میں درندگی ہو جس میں اکل نہ ہو اس سے ایسے بھاگو جس طرح کہ تم متعددی مرض میں بھاگتے ہو اور متعددی مرض میں ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو سیدنا فاروق عظم کے زمانے خلافت میں تعاون کا مرضہ ہے اور سارے حضرات سننے والے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر تاریخ کو جانے والے حضرت مدینہ تعیبہ سے ہجرت کر کے مقام سر تک درشیم لے کر گئے ہر طرف بھیجے یہ گروہ یہ لشکر جو ہے یہ عراق جا رہا ہے یہ لشکر جو ہے مصر جا رہا ہے یہ لشکر ملک شام کی طرف جا رہا ہے یہ لشکر اہل مغاربت کی طرف یعنی الجزائر اور طولے جا رہا ہے سب کو اپنے واپس ملا لیا حضرات محاجرین سے مشہورہ ہو رہا ہے حضرات جناب انفار سے مشہورہ ہو رہا ہے پرانے اہل بدر سے مشہورہ ہو رہا ہے اب کے بعد حضرت وارو نے جس جملہ فرمایا کتنا تاریخی جملہ تھا فرمایا فرمایا تمام افراد اپنے اپنے گھروں کو واپس جلے جاؤ گئے اس وقت جب تک اللہ کی یہ تقدیر کا فیضہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ متعدد مرد اور وبا اور تعاون ہے ہوا ہے صورت حال یہ ہے کہ اس وقت تمام مفتیان کرام کو بار بار دوست جو کہ این علم بھی رابطے میں رہتے ہیں میں نے تعلق جو کہ ملتان جنوبی پنجاب اندرون رسل جتنے خطبہ کا جتنے سناتی کہ حضور سے جب مشروع کیا ہمارے اہل مدینہ نے کہ حضور ہم خدور کی طبعن کاری کیسے کرے اور اس قدر عظیم ذاتہ میرے نبی رحمد نے بیان کیا کہ تم دنیا کے معاملات کو خوب جانتے ہو اس لئے خود بیدھ نہ کرو کہ طبعن کاری کیسے ہو کاش کیسے ہو تجارت کیسے ہو یہی میرا جواب ہوگا کہ اب ہم نے مفتی عبدالقوی کی طرف نہیں مفتی منیب الرمان کی طرف نہیں مفتی تقی عثمانی کی طرف اس وقت دیکھنا ہے جب ان سے دلائل سننے ہے باقی عمل ہم نے کرنا ہے ان ماہرین سن کی کیا کرنا چاہیے میرا خیال علماء اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں تو ہم اس بلا سے محفوظ بھی رہیں گے اور اس کو حلق رستہ بھی ڈون لیں گے بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب خوصہ نے بہت تفصیل تھی کہ ہم یہ بات کرتے اور خوش قسمتی ہماری کہ یہ ہمارے اس وقت میں یہ کہوں گا کابو آگئے ان کے ساتھ بے تکلفی ہے اس طرح کہہ سکتا ہوں اور ہمیں بہت سی بات معلوم ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا ہم کر رہے ہیں ہاں جی وہ میں بتا رہا تھا کہ الخدمت نے پیما کے ساتھ مل کے جو ہیلپ لائن صبح نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک اس میں ایک سو بیس کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں سپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ فری اف کاسٹ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور میڈیکل جتنے اشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں اگر کالن موجود ہم اہورٹ کریں ہم بات مکمل کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں جی جی اس میں یہ ہے کہ اس وقت جب سے یہ معاملہ شروع ہو ہے تو الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کا ملت پاکستان کا اعتماد ہے الخدمت کے اوپر اور ہمیشہ اس قوم نے اعتماد کیا ہے اچھے لوگوں کے اوپر کم از کم اس طرح کی جب بافت آتی ہے تو اس موقع کے اوپر تو یہ سیشن لوگوں کو پیچان لیتی ہے آج کی تاریخ میں تقریباً پچاس کروڑ اور سیونٹی سیون لاک روپیز جو ہیں وہ اس قوم نے الخدمت کے حوالے کی ہے پچاس کروڑ سے زیادہ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ چند دنوں کے اندر جو ہے اس قوم اور دے گی قوم اس پر بڑی تعاون کرتی کالر کسی بات کرتے جی اسلام علیکم جی کون صاحب کرنا ہوتا ہے اگر ہم بات بیج میں چھوڑتے جائیں ٹھوٹی جائے بات مکمل نہ ہو تو پھر لوگوں کو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی اتنا پیسہ جو لوگ نے دیا ہے آپ کیا خیال ہے کہ بھی جتنی بڑی آزمائش ہے آپ دیکھیں نا اس وقت بھی بڑا مسئلہ جو ہے جو حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیسٹنگ ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہی جی اور ظاہر ہے جب تک ٹیسٹنگ نہیں ہوگی تو ریزرڈ اور ریل پکچر سامنے نہیں آئے گی ابھی گورنمنٹ بھی اس کو امپروو کر رہی ہے اللہ کرے وہ اس قابل ہوں کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کو یہ سہولت ملے اور پھر یہ سہولت جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں یعنی پرائیوٹ سیکٹر ہے اور باقی جو چیزیں ہیں اگر وہ بہت کسٹلی ہے تو جب کرائیسز بنایا اور اس پہ کمپنی نے جو بناتی ہے مقدمہ کر دیا جی بلکل کی رائٹس ہوتے ہیں نا جی اس کا مقدمہ کر دیا کہ یہ ہماری پرڈکٹ ہے اس کی متبادل سستے پیسوں میں نہیں بنا سکتا ایس ایس ہی لیکن ہمارے ہاں تو خیر کا پہلو بہت ہے لوگ ہمارے ہاں ایک مزاج اخوت کا بھی ہے ایک مزاج ہمارے ہاں اوقاف کا بھی ہے ہر طرح لوگ جو نے ایک دوسرے کتاب کرنے کی کوشش کر بلکہ میں آج ایک بہت وائرل ہوئی ہے نئی ویڈیو بہت ضعیف خاتون ایک دہی عبادی کے اندر اس کے پاس راشن لے کے گئے ہیں تو انا پتر کسی اور دیو من ضرورت نہیں تو وہ آگے والا جو رزاکار ہے وہ پوچھتا ہے کہ امہ جی کتنے دن کا آپ کے پاس راشن ہے پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں تو کہیں دی یہ جی کہ دو ہفتے نکل جان لے یہ دو ہفتے میرے پاس راشن موجود ہیں ورنہ ایک طرف ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید لوگ جو ہیں تو وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی کسی نے بتایا کہ الخدمت کئی لوگ ان کے پاس لسٹ میں تھا کہ ایک صاحب جوتی گانٹ تھے اور کام اس کا یہی ہے اور یہی رزق ہے ان کا روزی ہے تو اس کے پاس راشن لے کے گئے کہ اس کا کام تو بند ہو گیا ہوگا گر بیٹھا ہوگا تو اس نے کہ کسی اور کے پاس لے جائیں میں نے پھلوں کی ریڑی لگانا شروع کر دی ہے اور مجھے ان دنوں میں پیسے آرہے ہیں اللہ میرا پورا کر رہے آپ کسی اور کا پورا کر رہے ہیں جب یہ یتامہ کفالت کے لیے کام کرتے ہیں مستقل یہ کمارا بڑا کام ہے تو ہم خود رمضان میں اس کی کمپین لانچ کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ اور مجھے بھی اللہ نے تو فیق دی ہے ضرورت ہے کیا معاشر اندر اس طرح کے جو بچے ہیں اور اس کا درجہ کے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سے آپ کی شفقت اور محبت کرشتہ استوار ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگ جن سے ہم بلکل توقع نہیں کرتے کہ یہ بھی کچھ کر سکیں گے وہ دوسروں سے آگے ہمارے عقاف کے موجود ہیں اس کے لئے بہت بڑے سکولر ہیں اور دوست ہیں بہت ماشاءاللہ کام ان کا لکھا ہوا کام بھی بہت ہے اور ویسے بھی یہ بہت کام کرتے ہمارے عقاف سارا روکافٹ کرتے سارے مزار داتا صاحب کا اور بابا صاحب کا سب ان کے مزار سلام اللہ آپ خیریت تھے مزار دیتے سر بلکل اللہ شکر ہے بتائیں کیا صورت ہے آپ شعبے میں کیا کام ہو رہے بس ہمارے شعبے میں بنیادی طور پر تو مزار جاری ہے سارے مزار پہ لوگ جانا بند کر دی ہوگا مزار مزار اور مساجد کے حوالے سے جو گورنمنٹ ظاہر ہے جس طرح انڈسٹری کو ایسو پیز بنانے کی طرف ہو جا رہے ہیں کہ اگر کل کھلتی ہے انڈسٹری تو اس میں کن پیرامیٹرز کے ساتھ مزدور آئیں گے لوگ آئیں گے اسی طرح دیفنیلی مساجد اور مزارات کو بھی ریٹی میڈلی کھلنا ہے اور اس کے لیے بھی اسی طرح کے پیرامیٹرز جو جہاں جہاں لوگ ہیں وہ ان کو ترتیب دے رہے ہوں گے اور ریٹی میڈلی انشاءاللہ بہت جلد یہ باکہ آئے گا کہ اللہ کی یہ جو جگہیں ہیں مساجد ہیں جو ہمارے لیے رحمت اور فضل کا باعث ہیں یہ کھلیں گی اور وہاں لوگ حاضر ہوگے اور اپنی مناجات اور دوریں کریں گے یہ لنگر کا کیا صورت ہوگی بخصو جگہ بڑے بزاروں پر لنگر بھی ہوتا تھا غریب آدمی کھا لیتا تھا اب چل رہے ہیں یا ان کو بند کرنا چڑا ہے اب بھی نظام لنگر کا چل رہا ہے ظاہر ہے اس طرح کا اجتماعی دسترخان نہیں لگتا جس میں جو پر لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے لیکن اس کے لئے وہاں مختلف انداز میں اس کو تقسین کیا جارہا ہے تاتذربار میں پاک پتن میں اور دیگر جو بڑے بزارات ہیں اس دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں جو کورمنٹ ہے وہ بھی کوشش میں ہے اور جو مخیر حضرات ہیں مختلف جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جو کہ ایک قابل تحسین عمر ہے آپ مطمئن ہیں مشاہق سے علماء کے رویے سے وہ لوگوں کو سٹھیک گائیڈ کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ پر ہمیں کوئی ایسی جو تصادم کی فضا نظر نہیں آئی کورمنٹ کی جو بھی پالیشی تھی جو ہیلتھ ریپارٹمنٹ نے جو ایڈوائزری جاری کی اور حفظان سہت کے جو اصول ان حالات میں جو غضہ کیے گئے اس پر ہمارے دینی طبقات نے ان کو سٹنٹن کیا اور لوگوں کو صحیح سمت میں ان کی رہنمائی کی جو کہ بہت نیک شگون نمر ہے علماء کا دینی طبقات کا ظاہر ہے اس سارے معاملے میں خانقاہوں کے لیے جو اضاملوں کا ترقیب پورے جو پالیشی بنی مزارات مساجد سب کے لیے تو انہوں نے اس کو پوری طور پر اختیار کیا اور گورمنٹ کی پالیشی کی تائید میں از خود نکلے اور اس سلسلے میں جو بھی مختلف عام مقامات تھے اس میں جو بھی اجلاس ہوئے گورنرہ اس میں ہوا از خود پریزیڈنٹ صاحب نے کیا تو یہ سارے لوگ ساری جگہوں پر شامل ہوئے اور انہوں نے ایک مصبت انپٹ جو ہے گل دیا اور دینے کی برپور کوشش کی جو کہ ایک تحسین والی بات ہے بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب بہت اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بہت شکریہ آپ کا جی ہمارے طاہر عذاب بخاری صاحب ویسے بہت سکولر ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں پتابیں بھی ہیں ان کی اور اقاف کے ڈریکٹر جنرل ہیں تو یہ بہت سے معاملات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے بڑے طریقے سے یہ لوگ بھی چل رہے ہیں ہر آدمی جو جہاں ہے اسے اسی کے پیرامیٹر میں رہ کے کام کرنا جی جی بلکل ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے اس میں میں ایک یہ تصویر دکھانا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے جو دس ہاؤسپیٹل ہیں الخدمت کے ویسے تو بڑے جو ٹونٹی ایٹ کے قریب ہاؤسپیٹلز ہیں پورے پاکستان میں چہترال سے کراچی تک اس میں سپیشلی جو دس ہاؤسپیٹلز ہیں اس کو ہم نے تیار کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ کے ہاؤسپیٹلز تھے الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک پیرلل ادارہ ہے جو کہ ایک چپٹر ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا جو سپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے دسپینسٹیز میڈیکل سرپسٹیز ڈاگنوسٹیک اور لیب اور میڈیسن یہ ساری چیزوں کے اوپر سپیشلیسٹ لوگ کام کرتے ہیں ریسرچ بیس ان کا کام ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سیداروں کو ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ڈاگنوس کیا کہ ہمارے ہاؤسپیٹلز کے اندر وہ کپیسٹی نہیں ہے جو کہ اس وقت تقاضی کیا جا رہا ہے یا اس وقت ضرورت ہوگی کرونا وائرس کے حوالے سے تو ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے یا چیئرمن ہے خدمت جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تو انہوں نے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تحت ایک ویک کے لیے تین چار دنوں کی انہوں نے اپیل کی لوگوں سے اور الحمدللہ پاکستان دوبارہ سرخ رہا اور اس نے الخدمت کی جو بھی میڈیکل کی ضرورتی وہ پوری طور پر پوری کرنے کی کوشش کی اور اس وقت الحمدللہ دس ہمارے ایسے ہاؤسپیٹلز موجود ہیں جو کہ انٹینسیف کیئر یونیر بیسک سوری فیسیلیٹی ہمیں معاف کر دے اور ہمیں خلاصی مل جائے ہم پر اپنا فاضل کریں لیکن یہ کہ بہرحال جو تیاری ہے جو کہ خالص ایک ہماری اسلامی رسپانسیبیلٹی بھی ہے اس کے پاس منظر میں الحمدللہ دس ہاؤسپیٹلز جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں دو تو لاہور میں ہیں جی دو اور لاہور میں بھی ہیں لاہور میں ہے سریعہ منصورہ ہاؤسپیٹل ہے سریعہ عظیم ہاؤسپیٹل ہے سریعہ عظیم اور منصورہ دو ہاؤسپیٹل جی جی اور پوری طرح اس میں اور وہ ان کی اگر آپ پکچرز دیکھیں اور ان کا سٹینڈر اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ آزمائی شروع ہوئی ہے ہمارا جو سٹاف ہے کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ایک بہت امپارٹن سیگمنٹ ہوتا ہے تو اس میں آن لائن ان کی کورسز ان کی ڈیویلپمنٹ کپیسٹی بیلڈن کون بات کر رہے بات کریں صابر بول رہا ہوں جی میں کمالیہ سے جی فرمائیں فرمائیں حکم جی میں نے پہلے بھی کال کی تھی آپ سے رابطہ نہیں جی جی تو اب میں نے دوارہ رابطہ کیا ہے کہ جو بیچارے شفیل خوش لوگ ہیں کچھ جن کا کروبار تھا اب نہیں ہے جی جی تو وہ مانتے تو نہیں ہے ویسے ان کو ابھی سکول نمازی وین کی تو ابھی چھوٹیاں ہوئی ہیں کرونہ ویرت کی ویسے تو روزگار نہیں ہے اور اس کی گریم گاڑی کی نواز شریف سکیم کی وہ بھی ابھی نوہزار پہ اس کا مہنہ گست ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ رابطے کا نمبر وغیرہ کوئی لکھوا دیجئے گا جہاں ہم جگینا اس حصے میں خدمت والوں کو پوچھا بھی دیں گے اور ان سے خاص بھی کریں گے کہ اس پسلے پہ گھوڑ کریں بڑا جنون مسئلہ ہے کہ وہ گاڑی چلاتا تھا اس سے پیسے دو رابطہ تو کریں گے بلکل کریں گے بلکل لیکن آپ نے نمبر دے دیجئے گا بلکل میں نمبر لکھوا دیتا ہوں بلکل 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 ان کو نمبر لکھ لیجئے گا ان کا جی اور ان کے لیے کچھ جی بلکل ایسے ہی ہے کہ جو اس طرح کے دوست ہیں جو اب اپنی عبادی میں دائیں بائیں یہ بھی ہماری زمداری بنتی ہے کہ جو یہ الگ مسئلہ اس میں سوچا نہیں کہ وہ گاڑی کلاتا تھا سکول کے لیے کالے چھے اس نے نوزار اس کی قسط بھی دینی ہے اس نے گاڑی تو اپنی نہیں ہوتی بلکل ایسے گاڑیاں تو وہ پیسے نہیں ہیں ایک طرف اور دوسر طرف یہ تو میرا خیال میں یہ اس طرح ایک طرف توجہ دینی چاہیے بلکل توجہ دینی چاہیے اور بلکل میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور وہ سفید پوش ہیں ضرورت مند ہیں اور وہ اس طرح بات بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں جو ہے انہیں اعتماد دینا چاہیے اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ تو ہم تو مذہب مسلک اور اس طرح کے ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے انسانی ناتوں پر جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں تو وہ بلکل آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ اپنا نام اور اڈریس بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری تفصیل بتاتے نہیں ہیں اور بعد میں پھر جو ہے نا وہ مسائل بنید کرتے ہیں جی کہ ہم نے کہا تھا اور اس لیے میں نے کہا کہ اپنا نمبر دوسری سب چیزیں جو ہیں آپ بتا اس وقت جو آپ تو زیادہ کنسن لاہور سے ہے آپ کا کراچی والوں نے سنا ہے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے جی بلکل کراچی نے بھی اچھا کام کیا ہے میں نے تو آپ کے سامنے گجرات کی بات کی تھی یعنی ایون آپ قبائلی ایریاس میں چلے جائیں الخدمت کی جو اوورال ریفلیکشن ہے جو کہ ہمارا سنٹرل ایک گروپ ہے جہاں ڈیلی لمحہ بلمح اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہے تو ایک طرح کا ایک سسٹیمیٹک پلاننگ ہے گائیڈلائن ہے اور ہمارے جو نیچے بھی یونٹس ہیں کیونکہ بیسیکلی تو ہم ڈسٹک لیول کی اوپر اپریشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہر جگہ کی اوپر جو کراچی نے کیا وہ جو ہے نا چہترال نے بھی کاپی کرنے کی کوشش کی جو اور لاہور کے اندر ایک نیا ایڈی آیا اور نیا کام لوگوں نے کیا تو اسی طرح وہ نیچے جو کوئی بیٹھا ہوا ہے دور کسی دہات کے اندر تو اس نے بھی بسات بر جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے لیکن کراچی ظاہر ہے بڑا شہر ہے منی پاکستان ہے وہ ٹرنڈ سیٹ کرتا ہے اور لاہور جو ہے اس کی اپنی ایک روایات ہے تو بڑے شہر ظاہر ہے دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہاں تو گلیگوں کی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو سم ٹائمز ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم بہت جلدی اس کی اتنی بڑی پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں شاید یہ اتنی بڑی وباہ نہیں کہ اس میں کانسپرینسیز تیوریز بھی اور ڈیفرنٹ چیزیں آ رہی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدمت کی لیڈرشپ نے بروقت اس کا سٹپ لیا اور فیل فور یہ کھانا پکا کے فوری طور پہ پکا پکایا کھانا اندرستیوں میں پہنچایا اور بجھوایا اس سے پھر باقی لوگ بھی ہوئے اور الحمدللہ بہت ساری ارگنیزیشنز ہیں جو اپنی اپنی کپیسٹی میں یہ کرز اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں کوئی کلابریشن بھی ہے آپس میں کوئی تعاون بھی ہوتا ہے مثلا ایک جگہ دو لوگ نہ پہنچ جائیں تین نہ پہنچ جائیں لوگ تو بہت ہیں وسائل اتنے نہیں ہے پوری تنظیموں کو بھی مل جائے سوائے اس کے کہ حکومت خود کرے تو کچھ اس پر بات بنتی ہے تو ایک دوسرے تعاون بھی کر رہے ہیں جی اس میں الخدمت نے بھی اور باقی جو ادارے ہیں اخوت ہے الخدمت ہے گورنر جو ہیں چودی سرور صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا اس حوالے سے بڑا ایک اچھا کام بکڑتے ہیں اور سرور فارنڈیشن کے نام سے پانی کی حوالے سے انسانیت کی خدمت کی حوالے سے تو اس میں آپس میں کوڈینیشن ہے شیرنگ ہے اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مطلب گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے شیرنگ بھی ہوتی ہے اور تعاون بھی آپس میں ہوتا ہے لیکن کام یہ اتنے بڑا ہے چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس میں چند ادارے یا چند جو انجیوز ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پہ تو یہ ساری ضرورت پوری نہیں کر سکتی جب تک ریاست جو ہے نا وہ آگے نہ آئے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے محلے کے اندر اور اپنی عبادیوں کے اندر جو بھی ان کی کپیسٹی ہے انہوں نے الخدمت سے رابطہ کیا ہے الخدمت ان کو گائیڈ کیا ہے ایون کے فوڈ کے جو بیک جو ہیں وہ تیار کر کے مطلب اس میں کہا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ ڈال لیں ہم آپ کو چیزیں پروائیڈ کروا دیتے ہیں یہ لوگوں کو گائیڈ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے لوگوں کے پاس وسائل سم ٹائمز موجود ہوتے ہیں ابھی مجھے رات کو فون آیا بھلوال سے جو چیمبر ان کے چیمبر کہہ رہا ہوں یہ جو وہ کلا برادری ہے ان کے جو منور وڑائے صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈز تو ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ کہاں استعمال کریں کیونکہ بہت سارے لوگ وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر عجیب ایک قسم کا مسائل بھی بنتے ہیں وہ بھی خراب ہوتا ہے اور باقی نہیں ہے تو انہوں نے مقامی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس کی کوڈینیشن کے ساتھ اور وہ بالکل کہہ رہے تھے کہ مجھے سنا تھا میں نے کہ اس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں اور مجھے اتنا لطف آیا ہے کہ کس طرح دیانتداری کے ساتھ ایک صدیقے کے ساتھ انہوں نے راشن کو بہت ہی جو گورنمنٹ کی سیفٹی مییز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے پیمانے کے اوپر جہاں نا وہ دھائی تین سو لوگوں تک جہاں نا وہ بہت ہی اچھے مجھے اطلاعات عجبال وزیر صاحب کے جی جی ضرور بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا جی سلام علیہ السلام کیا صورت ہے جناب آپ کے صوبے میں اس وقت کیا نقشہ ہے کتنا کام ہو رہا ہے لوگ مطمئن ہیں یا مشکل میں ہیں اگر مشکل میں ہیں تو کیا حل ہے ہمارے لوگوں کے پاس تنظیمیں کام کر رہی کیا کہے نقشہ بتائے گی آپ ہاں گا دیکھیں اس وقت سعجی امیر صاحب ہم نے جتنے بھی سٹیپس اٹھائے ہیں اس کی اوپر عوام کا جو پرپور ساتھ ہے وہ ہمیں عوام مکمل ہمارا ساتھ دے رہی ہے جو سپیشل جو ہم نے سٹیپس اٹھائے ہیں اس میں جو ہم نے زیادہ اس وقت ہمارا فوکس ہے وہ دو تین چیزوں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو کی پیس ہے وہ ہم نے تمام ڈسٹریکس لیول تاثیر لیول پہ پہنچا دی ہیں اور بھی ہماری کوشش ہیں کہ جو بھی چین ہیں وہ ہمارے جو سبائی لیول پہ ہیں ہمارے فرڈل لیول پہ انڈی امی کی طرف سے آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم ڈسٹیپیوٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک کرونا وائرس کے خلاف جو اپنے عوام کی تحفظیں اس کے لیے ہم نے جو سٹیپس اٹھانے ہیں یا اٹھائے ہوئے ہیں وہ گنٹوں گنٹوں کے حساب سے ہمارے وزیرانہ مامو سب خود منیٹر کر رہے ہیں اس ساتھ ہم نے دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور وہ اس کو ہم نے ایڈریس بھی کیا ہے کہ جو ہمارے وہ عوام ہے جو مستحقین ہے جو وریب ہے جو ونریبل ہے ان کے لیے پیکج کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے بھی میکنزم ہم نے بنا دیا جو پرڈل حکومت دیور پہ ہمیں آرہے ہیں ساس پروگرام کے تحت بارہ آزار یا خموش چھ مہینے کا اور ساتھ ٹپ اپ کرنے کے لیے ہمارے خیبر پک اوقاں میں ہم نے تین مہینوں کے لیے چھ ہزار وہ ہم نے کر دیا یہ ٹوٹل بنتے ہیں اٹھارہ ہزار روپے یہ تقریباً ہمارے بائیس لاکھ خاندانوں کو یہ میتیں گے اچھا بائیس لاکھ خاندانوں کو اٹھارہ ہزار فی خاندان پیسے پہنچیں گے جی جی اس میں بارہ ہزار فیڈل حکومت کے ذریعے آئیں گے اور چھ ہزار ٹپ اپ ہم دیں گے دی اچھا ٹھیک ہے اور ساتھ پھر ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے صبح میں کل وزیرالہ صاحب ریلیز کروا لیے اچھا تو ساتھ ساتھ ہم نے اپنے عوام کے جو اس وقت مشکل حالت میں اس کا بھی ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کی اوپر بھی فل فوکس ہیں اور پھر جو فرنٹ فوٹ پہ ہمارے ڈاکٹرز پیرابیڈک سٹاف اور دوسری جتنی بھی ہمارے ڈسٹیکٹ منسٹریشن وہ اس وقت جو کورنٹائن سنٹر بنائے گئے ہیں آئی سیڈیسن سنٹر ہے ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ ہم نے ڈسٹیکٹ پر قائم کر دیئے ہیں اور پھر ساتھ ہم ان کو بھی موقع پہ اڈریس کر رہے ہیں ہمارے وزیراعالہ صاحب خود گراؤنٹ پہ ابھی وہ مردان میں ہیں اس سے پہلے وہ ڈسٹیک کرم اور ساتھ بنو اور یہ تمام ڈسٹیک کے وہ خود دیئے خانکہ وہ خود دورے بھی کر رہے ہیں ہم تمام جو ہمارا ڈسٹیک اڈمنسیٹیشن ہے وہ بھی فرنٹ فوٹ پہ ہے اور ساتھ صبحی حکومت بھی فرنٹ فوٹ پہ ہے بہت سے فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہوں گے کچھ ان کا بھی تعاون آپ کو حاصل ہے جی جی برکل وہ اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے ساتھ بھی ہماری کوڈینیشن ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت تمام ان طبقات کے لیے جو کہ اس وقت عوام مشکل میں ہیں جو خیرات زکاة یا دوسرے جو بھی جو بھی لوگوں کے پاس وسائل ہیں یہ مشکل گڑی ہیں اپنے قوم پورے پاکستان کے لیے بھی اور خیبر پختوں خواہ میں بھی ہم یہ اپین بھی کرتے ہیں اور لوگ ساتھ بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت برپور قسم کا تعاون کریں پرائم منسٹر کا جو فنڈ قائم کیا گیا ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں ساتھ ادنی صاحب کی خیبر پختوں خواہ کی عوام نے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم نے ٹرارزم کا مقالعہ زبردست طریقے سے کیا ٹھیک ہے پھر یہاں یہ صبح میں زلزلے بھی آئیں سلاح بھی آئیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگوں نے بڑا زبردست طریقے سے اس کے بعد اس کو فیس بھی کیا اور اسے بیر نکل آئیں تو انشاءاللہ ہم اس کرونا وائرس کو بھی شکست دیں گے اپنے قوم کے ساتھ پورے پاٹستان کے عوام کے ساتھ مل کر دول نمیٹس کو شکست دیں گے آپ کے ساتھ تو بارڈر کا مسئلہ بھی ہے لوگوں کا آنا جانا بہت رہتا ہے اس میں کیا نظر ہے اس کو ٹھیک چل رہے ہیں میڈیکلی دیکھے جائے دو ترکم کا بارڈر آپ نے تین دن کے لیے کھولا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے فردل حکومت پر یہ فیصلہ ہوا تھا اور کل ہم نے ٹاسپورس کی میٹنگ میں اس کے ریویو بھی کیا یہ چھے تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک جو ہمارے افغانی بھائی ہیں جو اپنے گروں کو اپنے ملک جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کھول دیا ہیں اور وہ اس وقت اپنے وہ روا دوا ہیں اور وہ جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عجمال وزیر صاحب بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی بہت شکریہ آپ کا یہ ہر صوبے کا ہم اممون معلوم کرتے ہیں سندھ میں بھی سندھ سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے کام تو سب ہی کر رہے ہیں آپ نے اپنی کپیسٹی میں کر رہے ہیں یہ ہے کہ ایک اچھی دور بھی لگی ہے کہ صوبے ایک دوسر سے مقابلہ کر رہے ہیں سندھ نے ایک لیڈ لی ہے ایک ہی حکومت ہے تو اب میرا خیال میں آپ سارے ایکٹیو ہیں سب اپنے اپنے افوالے سے کچھ ہم کچھ کر رہے ہیں اور خاص طور پر افراج پاکستان جو ہے کمانڈرن کنٹرول سینٹر جو ہے اس کے نسبت سے کہا جائے تو انہوں نے خاصا ایک بنیادی کام جو ہے پلیننگ کا وہ کیا ہے اور لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں اس میں کچھ نہیں جی بلکل ایسے آپ فرما رہے تھے کام کے سلسلے میں کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں ہاں جی اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح بھی آپ نے گورنمنٹ کے حوالے سے کہا تو ایک جو احساس ہے یا فیڈ بیک جو گراؤنڈ سے ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کی جو ہے نا پلیننگ اور ایڈ وغیرہ چل رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں منسٹرز اپڈیٹس بھی کر رہے ہیں لیکن گراس روٹ کے اوپر یہ جو ہے وہ لوگ بہت آزمائش میں ہیں ٹھیک ہے تو جو ادارے ہیں فلاہی ادارے وہ تو اپنی کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں یعنی ان کی جتنی ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں ہے کہ کریں گے دیں گے پہنچائیں گے گا گے گی یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے ہماری درد مندانہ گزارش بے اپنی جو ازمہ دار لوگ ہیں ان سے کہ ایس ان ایس پاسیبل جو ہے وہ گراس کے اوپر یہ امداد پنچانی چاہیے ابھی آپ نے دیکھا یعنی کہ لوگ جو ہیں کتنے بڑے پیمانے کے اوپر سفر کر رہے ہیں جب ریاست اور عوام اور سارے ادارے مل کے یہ کام کریں گے تو پھر اس میں لوگوں کو جلدی ریلیف ملے گا اور اللہ تعالی بھی جو ہے پھر ہمارے ساتھ کوئی جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئیٹے میں جو وہاں ان کو ایسے ہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بنیادی چیزیں جو سٹیٹ ہی پروائیٹ کر سکتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اسے آپ لوگ کچھ مدد کر سکتی ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بڑا کام یہ ہے کہ سٹیٹ کو پروائیٹ کرنے کا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ میری تو گستاخی معاف میری تو یہ خواہش ہے کہ روزانہ اپ ڈیٹس آئیں کہ جیسے وہ اپ ڈیٹس دیتے ہیں کہ آج اتنے پوزیٹیو ہیں اتنے نیگٹیو ہیں اور یہ سٹیٹس ہے تو یہ بھی آنا چاہیے کہ آج اتنے لوگوں تک یہ راشن پہنچایا گیا ہے آج اتنے لوگوں تک میڈیکل جو ہے سرمسز پروائیٹ گئی ہیں آج اتنے لوگوں کو جو ہے میڈیکل کیڈس اور یہ چیزیں جو ہے نا پروائیٹ کی گئی ہیں اور یہ ہمارا کل کا پلان ہے تاکہ لوگوں کو جو مایوس بھی لوگ ہو جاتے ہیں جب ریاست صرف وہ مستقبل کی بات کرتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں ریاکشن پیدا ہوتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں تو یہ ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے جو ہے ذمہ داران سے اسٹیٹ سے اور جو ہمارے مطلب باقی ایشوز ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائیڈ لائن کر دیں اس وقت جو خدمت انسانیت ہے جو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے جو ایک غریب اور پسہ ہوا طبقہ ہے اس کو اٹھائیں اور اس کے دروازے کے اوپر عزت نفس کا خیال لگتے ہوئے وہ جلد جلد وہ چیزیں ان کو پہنچائیں اور یہ انہوں نے گورنمنٹ نے یہ تو کہا ہے کہ ادارہ اگر کوئی بھی پرائیوٹ کرے گا تو پہلے ہم سے اجازت لے اچھی بات ہے اس کے اندر کوڈینیشن ہے تانکہ سارے لوگوں کو پتا ہو ریاست کا یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے اپ ڈیٹس دے بروقت انفرمیشن دے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ضروریات ہیں جو راشن ہے جو میڈیکل کی فیسیلٹی ہے وہ لوگوں کو اب ملنی بھی چاہیے تو یہ میں اس حوالے سے آپ کی وساطت سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ گراہ سروٹ کے اوپر یہ ہمیں بہت زیادہ فیڈبیک آئے رہا ہے کہ کب ریاست جاہے ہمیں یہ اپنی امانتیں پہنچائیں گی اچھا یہ دیل شہزاد صاحب دیسیو ہیں راول دہیمجا خان کے بہت خوب صاحب ان سے پھوچھتے ہیں جسلام علیکم جی اللہ علیکم ہیلو جی اللہ علیکم یہ آواز آرہی ہے جی آپ کو جی مجھے آواز آرہی ہے اچھا ہم بس رفا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ جو جنگ ہماری جاری ہے ایک وبا کے خلاف آپ کے علاقے میں کیسے کنٹرول میں ہے صورتحال کچھ بیان کر سکیں گے آپ جی بالکل رحیم یار خان جو ہے وہ تقریباً پان پچاس لاکھ لوگوں کا ظلہ ہے فائیو میلین پیپل اور اس میں سے سو فور ہمارے اٹھارہ کیس فوزڈیو آئیں جن میں سے جی جن میں سے پہلے تقریباً تین ہفتے تک تو صرف چار کیس تھے جبکہ پرسوں رات جو تھے ہمیں تقریباً چودہ اور کیس کمیونکیٹ ہوئے تو بالکل جی یہ جیسا کہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور پینڈیمک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کھیلے گا ایک سے دو دو سے چار چار سے سولہ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنی احتیاط کریں پریونٹیو سائٹ is more important کیوریٹیو تو ہم کری رہے ہیں لیکن پریونٹیو سائٹ جو ہے وہ important ہے اور اس میں عوام کا جو رول ہے وہ سب سے important ہے ڈنڈا لے کے یا بزور بازو لوگوں کو ایک حد تک صرف جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کروایا جا سکتا ہے لیکن اصل عمل جو ہونا ہے وہ لوگوں نے خود کرنا ہے جب آپ کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ میں نے نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہے بلکہ میری وجہ سے کسی اور کی جان بھی خطرے میں نہ آئے تو یہ سب سے important کوئی وہاں فلاحی ادارے کچھ رفائی تنظیمیں کچھ وہ بھی کام کر رہی ہیں کیا صورت ہے الخدمت والے اقوت والے کچھ اور لوگ کچھ کام کر رہے ہیں وہاں بھی جی بلکل اس پر ہے کہ یہ جو کچھ بڑی organizationز ہیں ان میں سے تو رحیمیار خان میں فی الحال کوئی بہت آگے نہیں آیا لیکن چھوٹی چھوٹی local organizationز جو ہیں وہ اپنے تہیں جو جو رفائی کام ہو سکتے تھے اور وہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے district administration کی طرف سے بھی chamber of commerce کے تعاون سے تقریباً چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو راشن پہنچایا گیا ہے جبکہ district police کی طرف سے ساڑھے تین ہزار لوگوں کو راشن پہنچایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو private capacity میں لوگ اپنا arrangement کر رہے تھے اور لوگوں کو پہنچا رہے تھے وہ اس کے علاوہ ہے تو دہاری دار طبقہ جی جو اس lockdown سے سچ سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو اس کے لیے پوری کوششیں ہماری جاری ہیں اور اب آپ کو پتا ہے کہ government نے بہت سارے sectors کو open بھی کر دیا ٹھیک بات ہے امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ملا کے کچھ ریلیف اور کچھ جو ہے جو حکومت میں کاروبار چلانے کی اجازت دی ہیں وہ ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا ان کا ایک جائز حد تک روزگار ہے اس کا سنسلہ شروع ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کالیش حضار صاحب آپ نے ہمیں صورتحال بتائی کہ administration اس کو کس طرح لے رہی ہے اور وہاں کے ہی رہنگیار خان کے سبیٹن جیل بابر شاہ صاحب وہ بھی ہمارے سار موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بابر شاہ صاحب ہم معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں کی کیا صورتحال ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں وبا پھیل سکتی کرونا پھیل سکتا ہے بیل کی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ تک پہنچی ہے کیسے آپ اس سارے کو لوک آفٹر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ادروائز پریزنرز جو ہیں وہ ایک کنفائنمنٹ ایریا میں ہے تو پروپرلی لاکڈ ڈاؤن ہونے کی جو کیفیت پریزنرز میں ہے ایون ہمارا سٹاف جو ہے ہم سب آفیسرز اور سٹاف بھی کالونیو میں لاکڈ ڈاؤن ہے روزانہ ہیلتھ کے مارے پاس ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف موجود ہے تمام لوگوں کی سکریننگ ڈسٹرک ہیلتھ آتھورٹی سے ہو چکی بی سی صاحب نے اور باقی ٹیموں نے محکمہ صحت نے ہم تمام لوگوں کی سکریننگ کرنے کے علاوہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا پوزیٹیف کیس نہیں لیکن پھر بھی ہم رینڈم سمپلنگ بھی آج کروا رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز صفائی سترائی کلورین سپری اور باقی تمام احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی ہیں ملاقات جیسے فیلال بند ہے کہ لوگ انٹریکٹ نہیں کریں گے کوٹس بند ہیں کہ کوٹس میں بھی پریزنرز پیش نہیں ہوں گے تاکہ باقی لوگوں سے انٹریکشن نہ ہو سکے تو وہ تمام احتیاطی تدابیر تاکہ کسی قسم کی انفیکشن پہننے کا خطرہ نہ ہو بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے رینبائی کی جی وقت بلکل ختم ہو گیا ہم انہا اور بات کرتے ہم اب اجازت چاہیں گے اس کے بعد دوسرا خبروں کے بعد ایک اور سیشن ہوگا اس میں دوسراتی موجود ہوں گے وہ اس میں کچھ رینبائی کریں گے بہت شکریہ آپ کا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ